ہائی ایم انیزہ ریاز ویلکم ٹو گلٹس ویجن یو ایس سے تو آج اپیسوڈ جو ہے نا وہ شروع ہوئی جو ہم نے کل بھی دیکھا کہ مشین کا پرابلم تھا اور کس طرح افسانہ کہہ رہی تھی کہ مطلب مشین صحیح کر دو بگ بوس اور ایشان کو ہم نے سنا بول رہا تھا کہ بھائی یہ پرپزلی ایسے دیئے کیا ہے نہیں پتا مگر مشین دونوں ورک نہیں کر رہی تھی اور افسانہ تو اپنا ہاتھ بھی دالنے کے لیے تیار تھی کہ میں اپنا ہاتھ ڈال دوں گی اور وہ مطلب یہی کہہ رہی تھی کہ پیرشیلیٹی کر رہے ہیں اور جو ہے نا ہم کو خراب مشینیں دیویں ہیں پرتیک نے کرن نے اسے سمجھایا بھی کہ بھائی یہ ایسا نہیں کرنا کہ انہوں نے بولا یہ تو پگلی ہے یہ کہیں ہاتھ ڈالی نہ دے تو وہ اس کو سمجھا رہے تھے اور جو ہے یہ وشال سے وشال اسے سمجھانے جا رہا ہے وشال سے اس نے بولا بھی جیسے تجسوی سے کہ وشال سے تو اسے پرابلم ہے ہی اور اس نے دیکھو وہ ہے جس طرح سے وہ بات کرتی ہے غلط ہے کیا بھی بول دیتی ہے وہاں سب غلط ہے لیکن بہت سی باتیں وہ بہت صحیح بھی بول رہی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی گیم کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس نے صحیح بولا کہ اپنا مطلب ہے ان لوگوں کا ٹائگرز کا کیونکہ ان کو اندر جانا ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ڈیرز کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اور اپنا مطلب ہے تو گھدے کو بھی باپ بنا لو اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہ جو دونوں ہیں یہ جو ڈیرز کی جو باقی ٹیم ہے یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ یہ نہیں use کر رہے ہیں اور یہ اندر جانے بھی نہیں والے ہیں تو اسے یہ پریشانی تھی کہ مطلب وہ سمجھ گئی ہے لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس بات پر وہ بیٹی بول رہی تھی پھر بگ بوس نے بھی مطلب ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اگر آگے تمہوں کو continue کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اور جو ہے مشین کو لے کے انہوں نے بولا کہ بھائی دیکھ کے اسے use کرو جب وہ آئیں تھی وہ خراب نہیں تھی ادھر ہر جگہ چیز لکھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں نے غلط طریقے سے use کیا اس ویے سے وہ نہیں چل رہی ہیں اور جو ہے ان سے بولا کہ بھائی اب آپ decide کریں آپ کو آگے کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا ہے تو مطلب بگ بوس جو ہے نا ان پہ ڈال دیا کہ بھائی تمہیں کھیلنا ہے نہیں کھیلنا ہے یہ تم لوگ decide کر لو کیونکہ جس طرح سے سب کچھ چل رہا ہے تو وہ آگے چلنا ہے یہ تم پر ہے ان پہ ڈال دیا مطلب کہ اب یہ decide کریں اور یہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو مطلب شمیتہ ان کے طرف ہے وہ چار ہیں پھر یہاں سے بھی کچھ لوگ ان کے آئے تو یہ پلانٹس والے تو تھے کم پھر بھی انہوں نے بولا بھائی ہم تو نہیں آگے کھیلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پتہ ہی تا انفیری گیم ہے پھر تو کچھ نہیں ہونے والا ہے اور جو ہے وہ انفیری رہا اور پھر یہ مائشہ نے بولا نہیں نہیں چلو کھیلتے ہیں کچھ بھی ہے ہم کھیلتے ہیں کر کے اس نے بولا اور پھر یہ لوگ نے دوبارہ سے کھیل ان کے مورال کو جو ہے نا سیٹسفائی کرتے ہیں ہوں کھیلتے ہیں کر کے مائشہ ان کو لے گئی تو وہ کھیل دوبارہ سے شروع ہوا افسانہ تو پلانس کو ہی سپورٹ کری تھی کیونکہ وہ تو وہاں ہیلپ نہیں کرنے والی تھی اس کا دماغ جب ایک بار جو ہے نا کھسکا دونا تو پھر وہ اس بندے کا ساتھی نہیں دیتی ہے پھر وہ کہیں بھی جاتی ہے تو وہ ادھر گھج گئی اور جہے کس طرح سے چیزوں میں بھر بھر کے کہاں کہاں اس نے چھپائیں بوتلوں میں وہ جوس اور پھر بھی خیر وہ کمی تھا وہ لوگ نہیں جیتے اور ویدی بھی اشان پہ چل گئے اشان مطلب وہ لوگ اتنے زیادہ فیزیکل ہو رہے تھے بال کچھ رہے ہیں چوٹے لگ رہی ہیں مطلب تو بال کچھے تو اس پہ چل گئے تو یہ جو دو راؤنٹے اس میں بھی ڈیر جیتی اور کرن کو باہر کر دیا جیسے ان کا پلان ہے سارا کچھ ان کے پلان سے چل رہا شمیتہ یہ ٹائگر اور ڈیر سب ملکے جس طرح سے کر رہے تھے ان لوگوں کو پہلے عمر کو بھار کیا پھر کرن کو بھار کر دیا اب جینا دو ہی لڑکیاں رہ گئیں پھر بھی خیر وہ جا کے اس کی ہیلپ ہی کر رہی تھی کیا نام افسانہ ان لوگوں کی ہیلپ کر رہی تھی پلانس والوں کی ما ایشہ اور ایشان کا دکھایا کہ ایشان تو بلے تھا ہڑ جاؤ اب تم میرے پاس نہیں آؤ مطلب ٹاسک میں اتنا ہو جتا ہے میرا خون نکل لہا تھا تم میرے پاس نہیں آئیں تم اب یہ جو ہے نقلی پیار بیار نہیں چلے گا لیکن وہ پھر بھی پہلے تو ہڑ گئی پھر آئے پھر چپ کی جاری تھی ایشان نے کہ ٹاسک کو پرسنل لائف جانا الگ الگ رکھو مطلب نا ٹاسک کو پرسنل لائف سے الگ رکھو لیکن خیر وہ چپ کی رہی اور مگر ایشان اس پہ بزد تھا کہ مطلب یہ جو سارا یہ جو پیار چل رہا نا یہ سب نقلی چل رہا اب دیکھتے ہیں ابھی تو کچھ خاص کلیر نہیں دکھا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے بریک چاہ رہے اور پھر جو ہے نا تین راؤن جو نا جیتے ایک تائگر نے جیتا اور ایک راؤن کسی نے نہیں جیتا مطلب کسی بھی طرح سی پلان کو کچھ جتایا ہی نہیں گیا اور ٹائگر میں سے کسی کو بھی بھی نہیں مرات نا کیونکہ در سے سیمبہ نکل نکل گئے دو پہلے نکلے اور اتنا مطلب جو ہے نا یہ افسانہ ویدھی یہ لوگ سب ساتھ تھے اور اتنا مطلب مرن جا کے پانی بھی ڈالا ہے دو بار بھر بھر کے ادھر سے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جیتے تو پانی ملانے کبھی فائدہ ہے اور کرن نے کہا کہ نشان نشان کوئی کپٹن بنانا چاہیے تھا یہ افسانہ ویدھر بات کر رہے کہ نشان کوئی کپٹن بنانا چاہیے تھا اور ویشال کی باتوں میں آکے ویشال نے اچھا گم کھیلا پھر ویشال نے اچھا برین لگا این لوگ سے زیادہ اور اس نے اس کو کیونکہ پہلے ویق میں بھی جس طرح سے کرن نے شمیتہ کو کر ویق تھی تو توڑ کے جو ہے وہ میپ لیا تھا تو اس طرح پھر ویشال نے بھی جو ہے نا ادھر سے سمجھ لیا کہ اچھا ویق کو پکڑ نا ہے تو اس نے بھی ویق کو پکڑ بین بنا لیا اس کے ساتھ بیڈ بیٹ کے بات کی اس کو سمپتائز کیا پھر اس کو بنانے میں بھی اس نے دماغ لگایا اب بھی تو دیکھو لگا کے وہ اندر چلا گیا ان چاروں کو بہت ہی سپیشل ٹیٹمن ملا لگشری میں مطلب لگشری ملی ادھر سے جو بھی ان کو لینا ہے سب کو اپنی ٹوکری بنا کے اندر جانا ہے پریز کیا گیا کہا کہ بیج جائے کس طرح پہلے دن ہی جنگل میں آیا تھا کس طرح سے جس بھی سروائیول کیٹ کے لیے کیا کیا تھا تو اس طرح سے اور وشال کو جا رہا ان کو پرابلم یہ تھی کہ واپس میں دھوکہ دیا لیکن اب جا رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے جنگل میں سے کوئی چار جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے اچھے سے ویدہ کیا اور وہاں والوں نے بڑے اچھے سے ان کا ویلکم کیا اور تھالی والی لے کے اور سپری لے کے اور نشان نے بھی جینا مرنا ساتھ ہیں یہ سب کر کے یہ اندر آگئے بعد میں عمر کو بھی برا لگا عمر کو برا لگا کہ ہم نے شمیتہ کو کیپٹن بنایا اب آہستہ ان کو فیل ہو رہا ہے مطلب کرن نے یہ بات بولی افسانہ نے بولی کسی کو کچھ تو صحیح کرتا دکھ نہیں رہا ہے اپنے لئے سمجھ آتا ہے لیکن اتنا صاف جو ہے نا ان فیر دکھنا نہیں چاہیے آپ ریس پی ہوتے ہو آپ کا برین دکھنا چاہیے کس طرح سے سب میں اچھا مطلب سب کو چانس دے کے پھر ایک اپنے چیز اپنی رکھی وہ سمجھ آتا ہے آپ تو پہلے سے ہی انفیر ہو ہم تو کھلے میں کھل رہے تھے ہم تو کھلے میں ہی بول دیا تھا ہم غلط کھل رہے ہیں غلط تو دیکھتا ہی ہے اپنے بہت سے لوگوں کا بھروسہ کھویا ہے بہت سے لوگوں کا ریسپیک ہوئی ہے مگر ٹھیک کہ انہوں نے اپنے حساب سے کھلا اپنے لئے کھلا تو وہاں اپنے لئے کیا ہے تو ایکسیپ کرتے ہیں اور یہ بات عمر نے بھی بولی پھر یہ سب بیٹھے رات کو یہ باتیں ہو رہی ہیں تو وشال نے کیسے بتایا پوری بات بھی ان کو نہیں نہیں بتائی اور کافی کوشش کری کہ ہم ان کو بھی سیٹسوائی کریں ادھر بھی لیکن یہ لوگ بھی بے کوف نہیں ہے نشان کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہ سمجھ سمجھ آتا ہے تو وہ اس طرح سے ان لوگ نے بات کرتے دیکھے دونوں کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی لیکن ہم نے دیکھا پھر کس طرح سے سارے بیٹھے بیٹھے بھی چار بھی اندر آگئے تین سات بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور نشان نے پوچھا نشان نے بولا کہ آپ کا کوئی پلان ہے تھا اس نے پوچھا کہ map کو لے کر آپ کا کوئی پلان تھا جو آپ بولے تھے بنانے نہیں دیں گے ایسا آپ نے بولا تو کیا پلان لے کر آئے ہو جو آپ نے بولا بنانے نہیں دیں گے تو اس نے کو کوشن کیا اور اس پہ وہ لوگ سب بات کرنے لگ گئے اور پراتیق نے پہلے سے صحیح بولا پراتیق بڑا صحیح تھا پراتیق نے صحیح سے بولا کہ بھائی دیکھو مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤ جب آپ مجھے نہیں بتا تو میں اگر مجھے نہیں بتانا ہے اور مجھے جو کرنا میں کروں گا تو اگر آپ کو بھی بتانا نہیں چاہتے تو بول دو کہ ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہیں اور اپنی کوئی لائلٹی دے کر آئے ہو تو بتا دو لیکن انہوں نے نہیں کیا ان رکھنی ہے اور باقی اور وہ بنا رات کو بچھا کرتے مارک لگاتے ہیں اس طرح سے ان کو سیٹسفائی کیا مگر یہ لوگ بھی سمجھ گئے اور مگر پرتی کی بات بہت صحیح تھی نشان نے صحیح بولا آنا تو سب کو ہی اندر ہے کو بھی دیر سے آئیں گے تو جو چلتا چلنے دو والی بات کی اس نے نشان پرتیق تو بہت دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں شمیتہ کا کچھ نہیں اس کو بس یہ مطلب ہے کون اس کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہے بس تو اس نے کچھ زیادہ نہیں کیا لیکن یہ دونوں صحیح سے کوششن کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں دماغ لائے ہیں ساب بات بھی کرتے بھئی اگر 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 بہت اچھی بات پرتیق نے بولی لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کیا پھر ہم دیکھ آج تو بڑے اچھ اچھ بستروں پہ ان کو سون نہیں ملا تو بڑے خوش تھے وش لائیل ہے اپنے لوگوں سے ایسا نشان نے بولا کہ مجھے جھوٹا لگتا ہے مگر وہ اپنے لوگوں سے لائیل ہے تو کرن نے بولا ہاں وہ اپنے لوگوں سے لائیل ہے اور وہ جو ہے صرف نشان اور کرن سے لائیل نہیں ہے لیکن وہ باقی سب سے لائیل ہے یہ ایسے لوگ بات کرتے ہوئے دیکھے اور نشان نے تو اس کو پکڑ آکے جھوٹ بول رہا تھا کچھ پورا صحیح نہیں بول رہا اور پھر یہ میپ آیا میپ کے وہ جو پیس آئے تو پھر کیا بھائی ان لوگوں نے بولا اس کو چھپا دو بات روم میں جا کے نا وہ سب نمبر اس پر لکھے میں ہیں تو وہ نمبر کے حساب سے جوڑنا ہے کرنا ہے اور انہیں کرن نے بولا بھائی افسانوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے ڈونل کو نہیں پتا چلنا چاہیے اور سمبا کو بھائی نہیں بتا کہ ہم کہا رکھ رہے ہیں تو یہ کرن ویدھی اور یہ تو ملے مہشہ کرن ویدھی عشان عمر سمبا اور ان کو نہیں بتانا ہے پھر وہ جو ٹکڑے جو نئے آئے جو ٹکڑے آئے ان پہ کیا لڑائی کیا گتھم گتھا مطلب کیجا تانی لاتیں پڑ رہی ہیں وہ افسانہ وہ اکاسہ آ رہی تھی تو افسانہ نے اس کی شٹ پکڑی تو اس کے بٹنز کھل گئے مانو اس نے جان کے نہیں کھولا لیکن definitely اس نے پکڑا تو وہ سامنے سے اپن ہو گئے اور وہ بیچاری بندہ شرمندہ ہو جاتا کچھ بھی ہو تو وہ اتنی شرمندہ ہو گئی بات میں بھی یہ دوسرے پہ کرن کیا لات سے پکڑ کے نشان کو کھیچ رہا ہے سمبہ پرتی کو کس دھککا دے رہا تھا کیسے یہ لاتیں مار رہے تھے مطلب بہت کم ٹائم کے لئے شمیتہ گھزی ہاتھ وہ ادھر کونی سب جگہ وہ نشان کے اور یہ سب کو چھوٹے لگی ہیں زبردست اور پھر وہ کھینچی لے کے آکے کٹنے کے لئے اور پھر چھپایا بکاسا جو ہے اس طرح اب ہے تو زائر سی بات ہے اس نے جا کے بتا دیا کیس بیگ پر نشان لگائے میں نے کیس بیگ میں تکڑے ڈالے گئے ہیں تو اس طرح سے بات میں وہ لوگ جو تکڑے لے گئے تھے چھوٹے 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 تکڑے کریں اتتے تیسے اور کہ فلش کر دو بند نہیں دینا ہے تو جتے بھی تکڑے آ رہے ہیں ان کو کٹو کٹ 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 تکڑے تکڑے کر دو تو یہ سب چل رہا تھا بہت بری طرح دھککہ پہلی تھی بھائی ایک دوسرے پہ اور افسانہ جو ہے وہ لات بھی مار دی بیچارہ جائے بول رہا بھائی تم نے مجھے لات پکڑی آپ بول لات مار رہ مجھے لات پڑھ رہی تھی تو مطلب کسی ایک پہ نہیں لگا سکتے کہ یہ زیادہ کر رہا تھا سارے گزے سارے کر رہے تو نام زیادہ افسانہ کھا رہا تھا لیکن یہ موقع کا فائدہ اٹھا کہ سب ایک دوسرے کو گتم گتی مار لات سب چل رہا تھا وہاں پہ اور اکاسا کی دو بار شرٹ کھلی اور اس نے باد میں اس نے بولا بھی کہ مائشہ نے بھی ومن تینک اور میں اسے بتا رہی ہوں اور اس طرح ان لوگوں کو بچا رہی تھی اور یہ لوگ کھلٹا میرے پہ چل رہے ہیں اکاسا کے کپڑے دیادہ پھٹے تو وہ کھلے جس بڑا غصہ ہوئی تھی جو کہ باد میں اس نے کلیر بھی کیا جا کے افسانہ سے اور پھر وہ بات کلیر افسانہ نے پھر اسے کلیر لی بتایا کہ بھائی میں نے کھول نہیں تھا وہ میں نے اسے پکڑا تو کھول گیا میں ایسے غلط حرکت کیوں کروں گی لیکن جو ہے دیکھو غلط غلط آپ صحیح تو بولو یار غلط سے ہو گیا sorry میں نے جان کے نہیں کیا اور بعد میں بھولا لیکن اس time آپ بھول تو بات سنبھل جاتی ہے پورا کھشنے کے بعد اینڈ میں جا کے بولو تو اتی دیر میں انسان تب بہت کچھ گس آجاتا ہے کیونکہ دونوں مل گئے ہیں اور ان کی وجہ سے سارا کچھ الٹا پلٹا ہو رہا ہے تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمیط اور وشال کا اچھا گیم چل رہا ہے جی نے ایک بات بلکل صحیح بولی کہ افسانت جب فستی ہے خود فست جاتی ہے تو پھر وہ سب کو لے کر دوپتی ہے تو اس سے بچنا ہے کہ اس کے ساتھ نہ پھزیں ورنہ سب کو ڈوبائے گی تو جیسے بولا تھا وشال نے پہلے اس کو ٹرس نہیں کرتے تو دھوکہ دیتی ہے تو اس بات پہ مگر وہ ہام ہی بھر دو نا اس کے اگر کو ٹائم پہ کر نے بولا یہ لوگ جیت کر نہیں گئے چیٹ کر گئے ان کے جانے سے کچھ نہیں تھا بہت جھوٹ بولتی ہے تو یہ بات ہو رہی تھی افسانہ سے چیٹ کر اندر سب کو ہی پتہ ہے اندر سب کو پتہ ہے کہ چیٹ ہوئی ہے کھل کے سامنے سے چیٹ کھیلا جاؤ پھر جیت اور ہار ہو یہاں تو سارا غلط تھا تو وہ لوگ اندر گئے وشال اور شمیتہ نے اپنی ایک دوسر سے لویلٹی نبھائی اور کام کیا تو وہ اندر چلے گئے پھر بگ باز نے ساروں کو جمع کیا ساروں کو جمع کر کے بولا کہ فیزیکل اگریشن چلتا رہا تو کوئی فینالی میں نہیں پہنچے گا اس طرح سے انہوں نے بول دیا کہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا فینالی اور جو ہے سب کو چوٹ لگی ہے بگ باز نے کہ اگر وہ سخت فیصلہ لے لیں گے تو سب کا نقصان نہیں ہو گا تو بیٹا رہ بولا کہ اگر ہم نے مطلب وہ ہمارا انٹینشن نہیں تھا لیکن اس میں کسی کو بھی چوڑ لگی سب سے سوری بولا سب نے تو اب دیکھتے ہی آگے ہوتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بات ہوئی پھر عمر عمر ندی ندی سے ویدی سے ویدی سے فلٹ کر رہا تھا آیا اور اس ٹائم پہ جب وہ بات کری تھی جیسے ڈانل جے اور کرن سے اور انہوں کا ڈانل سے ہے ہی ان کو ڈانل اتنی پسند نہیں ہے تو یہ کرن اندر جا کے بولتا اب جیسے باتیں ہو رہی پھر مائشہ وہ بہانے سے اندر بلاتی دون کو سمجھ آجاتا ہے تو ڈانل کے یہ لوگ تھوڑا اگین ہی کھیل رہا ہوں بہت مائشہ جو ڈانل سے پرابلم ہے اور وہ جو ہیں ڈانل آکے اندر سمجھ جاتی اور بولتی ہے تو یہ سب ہوتا پھر میں نے بتایا نا تے جس نے افزانہ سے بات کی شمیتہ کے اوپر چڑھ گئی شمیتہ سے تو اس نے بولا کہ مجھے پرابلم ہے اس پہ چڑھ گئی جھوٹی عورت ہے اور جو ہے یہ ہاتھ بھی ہلاری تو اس پہ بھی اسے بہت کاٹ دیا اپیسوڈ میں سے لیکن ہم نے جو پرومو میں بھی دیکھا تو کتنا زیادہ اس نے اس کو بولا لیکن اپیسوڈ سے کٹ دیا گیا تو اتنا زیادہ نہیں دکھا لیکن وہ شمیتہ کے پیچھے تھی اور وہ ڈانل نے جو بات کی کہ کینچی لے کے آگئے وہ چوٹ لگ سکتی ہے مطلب ایسے کٹنے میں کسی کے بھی لگ سکتی ہے تو اس نے غلط اگزیمپل دی کہ چھوڑی لے کر آکے اگر ایسے بولیں وہ ویسا کوئی کرنے والا ہے نہیں لیکن اس کا مین یہ تھا کہ ایسی چیزیں مت لاؤ کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے تو پھر وشال کو ہم نے دیکھا کرن کو کس طرح سے بتا رہا تھا کہ بھئی ہم نے تم لوگ کو ورڈ دیا تو ہم نے بس اتنا ہی بولا ہے کہ رات کو یہ لوگ ٹھیک ہے وہ تھا صحیح بات کی اور بتا کہ ہم نے کچھ نہیں بتا ہے بس یہ اتنا بتا ہے کہ تم لوگ رات کو چیک کرتے رات کو بنا دیکھتا رہے گا یہ کرتا رہے گا وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں نشان اور پراتیق کے انہوں نے اندر جا کے کچھ پورا نہیں بولا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو رات دن alert رکھیں گے اور سب سے پہلے تو جا چھپایا پراتیق اندر باتروم میں لے گیا شمیتہ نے بولا میں نوک کروں گیا اور اس ٹائم پہ اکاسا آئی پھر اکاسا بھی انہوں ساتھ ہے گھر چلی گئی تو پھر اکاسا نے لیا انہوں اور وہ بہا دیں گے فلش میں تو یہ تھا آج کا بڑا گھما سان سا اپیسوڈ جہاں تک ہم لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ یہ لوگ unfair ہیں unfair ہو کے کھیلا گیا ہے اس بیس پہ تو یہ چلے گئے اندر اور اندر جا کے جیسا انہوں نے سوچا تھا کہ ہم پورا نہیں بتائیں گے وہاں تک بھی صحیح ہے لیکن یہ جو اندر لے کر آئے ہیں انہیں بھی ان especially پرتی کو نشان کو تو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے honesty سے بات نہیں کی گئی ہے اور مگر انہوں نے اپنی جو بات باہر کر آئی تھی وہ باہر والوں سے نبھائے اور جو اندر نہیں بتانے کا سوچ تھا کہ ہم بس اتنا ہی بولیں گے وہ تنے پر خائم رہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اکاسا اور جے جو ہیں اب ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بہار والوں سے وشال اور تیجو جو اپنے طور پر کھلے اور یہ اپنے طور پر کھلیں اسپیشلی اکاسا تو بہت زیادہ دیکھی کہ وہ پر بتی کو ہیلپ کر رہے پر بتا رہیے کہ اس نے کیا کیا ہے اور پھر جے بھی دکھا ہے تو کہیں نہ کہیں اب دیکھتے ہیں کہیں یہ ساتھ نہ ہو جائیں اور یہ وشال کے اگینس نہ ہو جائیں تو اندر اپیسوڈ ایوری دی اون کلرز ٹی وی ان کیپ وچنگ گلیر سویجن یو ایسی فور مور اپڈیٹ ریویوز ان نیوز ان پلیز کمنٹ سے بتائیں یہ جو گتھم گتھا ہوا ہے اس میں کون کتنا زیادہ غلط گیا دیکھنے میں تو افسانہ زیادہ غلط لگ رہی ہے پر کیا سارا افسانہ ہی غلط ہے یا باقیوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھا کے خوب کھلا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے اور don't forget to subscribe our channel hi this is arjun vijlani and this is alisha panwar and you're watching us on glitz vision usa P پ پ ژی 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 موسیقی